بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک گلاس پانی کا شامل کار رہی ہے اس میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں آپ کے جی پچھلے تین گھنٹے سے میں نے چلنے کی دل بھی گوئی ہوئی تھی آدھا گیلو ہے کافی پھول گئی ہے اچھی طرح سے ساف کر رہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں نے چکن لی ہے ہٹیوں کو الگ کر دیا تھا اور گوشت کو الگ چکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈیڑھ پاؤ چکن لی ہے اور خواف کے جیادہ گلو میں نے چلنے کی دال لی ہے ایک گلاس پانی کا شامل کی اس میں تاکہ ان کا بوائی لاجی ابھی میں نے اس میں کچھ نہیں شامل کرنا وہ اس لیے کہ دال میں اور چکن میں جاگسی آ جاتی ہے وہ میں نکال لوں گی اچھی طرح سے اس کی پانچ چھے چھے مل بوائی لاجی پھر ان کو اچھی طرح سے میں پانی ان کا نکال کے دوبارہ اس میں آدھا سے ایک گلاس پانی شامل کروں گی کیونکہ میں نے زیادہ دال کو گلانا نہیں ہے نہ ہی چکن کو پھر اس میں مسائلے شامل کروں گی پھر آپ کو میں نکال کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن اور دال کے جو جھاگ ہوتی ہے وہ اوپر آگی ہے پانچ شیئر منٹ بس بوائیل کیا اب اس کا میں پانی نکال دوں گی اور نئے سیرے سے آدھا گلاس پانی کا شامل کروں گی اور باقی مسائلے بھی اس میں شامل کروں گی اب باقی بلا پانی اس کو میں نکال لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو بوائیل ہونا شروع ہو گئے میں نے ایک بلاس پانی کا شامل کیا اور جو باقی دال اور چکن تھا میں باپس اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے دال جڑ پرسی بن جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک ٹوماٹر لی ہے وہ اس میں شامل کر لی ہوں اور میں نے بریگ بری سے کاٹ لیے تھے تین سے چار جوے لسن کی ہیں اور ون ٹیبل سپون ادھر یہ بھی میں نے بریگ بریڈ کاٹ لیے تھے اور یہ دو پیاز لی ہیں وہ بھی اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور ون اور ہاف ٹیسپون نمک کی شامل کر رہی ہوں اور ون اور ہاف ریڈ چیل لار مرچے میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون اس میں 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 نمک کی شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹیسپون اس میں میں نے گرم سالے کا شامل کی ہے کمزہ زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں سالے وہ بھی میں شامل کرتی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تین چھوٹی لاچی لی ہیں دو بڑی لی ہیں دو دال چیلیں ایک ٹکڑے ایک چمچ میں نے زیرے کے لی ہے پندرہ سے سولہ کالی مرچے اور ایک ٹیبر سون ون ٹیبر سون میں نے اس میں خوشک تھنیا لی ہے وہ سامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں مکس کر لوں سب چیز دوزن کیونکہ یہ اتنی ٹیم نہیں لگے گا کیونکہ پہلے بھی میں نے کوئی بائل کی ہے اب ٹوٹل دست سے بارہ مند ان کا پانی خوشک ہو جائیں اور چکن اور دال بھی وہ بھی گال جائیں زیادہ نکالنا بھٹھی گا جو گال جاتی ہے پوڑنا بھی ہے زیادہ گالیں گے تو بلکل پتلی سے کباب آن جائیں گے اس کے ساتھ اس میں میں تین سے چار ہری مرچیں اور ہرا دنیا بھی شامل کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی باک جائیں بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن اچھی طرح سے میں نے مسالے کو مکس کر لی ہے اب اس کو میں درمیانی زیادہ نہ میں نے تیزہ کرنے نہ ان میں نے لوں ہلکی کرنی ہے درمیانی سہر کی میں نے آنچے رکھنی ہے آپ کو تاکہ پانی خوشک ہو جائیں اور سبزییں بھی گال جائیں اور دال اور چکن بھی گال جائیں بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن چکن اور دال گال گئے ہیں اتنا زیادہ نہیں میں نے بس کھڑا سا رکھا ہے چکن کو اور دال کو بھی اس طریقے سے ہی تاکہ یہ سغت ہو بہت زیادہ ملائم نہ ہو جس سے وہ گال جائیں اس طرح کی میں نے چکن اور دار رکھا ہے ہمیں چولے کو باندھ کرتی ہوں ذرا ٹھنڈا ہو جائیں دال اور چکن پھر اس کو ذرا میں موٹا موٹا سا کوڑ لوں گی پھر اس کی ٹکیہ بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں طرف منی رکھیں اور اب میں دال اور چکن کورونا چٹھو پٹے کی مدد سے کوڑ رہی ہوں آپ چاہے تو مشینری میں جوسر میں کسی بھی جسے اچھا آسانی لگے آپ کو آپ مسالہ بنا سکتے ہیں میں نے اسی طرح سے میں یہ دال اور چکن کے کباب بنا لوں گی اتنا زیادہ نہیں میں برید میں نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی کباب مسالہ دیار ہے اب اس کی میں کباب بناوں گی نہ زیادہ نہیں میں نے پتلا مسالے کو رکھا ہے نہ زیادہ سکھ بس تیس طرح کے رکھیں کسی طرح سے میں درمیانے ساز کے راکھ رہے ہیں اللہ رحمہ 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 باقی کباب بھی میں اسی طرح سے بناوں گی چکن کباب تیار ہیں اب میں دو شامی کباب ہے جو میں نے برگرول کے لیے تیار کیے چار باقی میں نے عام روٹین کے لیے بنائی ہیں دبا روٹی کے لیے بنائی ہیں روٹی سازی کے لیے بنائی ہیں بسم اللہ رحمہ 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 اب یہ میں برگرول کو لیے بنا رہی ہیں شامی کباب دوسرے بھی اسی طرح بنا رہی ہیں آپ چاہے تو سردے بھی بنا سکتے اندے بغیر چار آجیں گے اس میں پھولیں وہ ہی اس میں شامی کباب بسم اللہ رحمہ رحمہ اسی طرح سے باتری میں نکال لوں بسم اللہ رحمہ یہ کباب تیار ہیں جو نے مینہ مینہ برگرول کے لیے بنائی ہیں اب میں دوسرے بنا رہی ہیں چھوٹے برگر بنا رہی ہیں اسی طرح میں دوسرے بھی بنا لوں گی پھر ان کو نکالتی ہوں پھر آپ برگروں میں بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمہ رحمہ شامی برگر جو میں نے بنا رہی ہیں وہ تیار ہیں اب ان کو نکال لوں بسم اللہ بسم اللہ رحمہ رحمہ ہمارے شامی کباب تیار ہیں اور برگروں برگر بھی تیار ہیں کباب آلی اس میں میں نے مینچ لی ہے اس میں کالی مرچ شامل گار رہی ہیں کیونکہ اس میں نمک پہلے ہوتا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لوں بسم اللہ رحمہ رحمہ کیچپ لگا لو پہلے شامی گار لو کم سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی میں سلاب کے پتے رکھوں گی ہل کسی مینچ لگ ہل اس کو ہل ٹو ماٹر بھی اس میں پیاس بھی ہے آپ کو جو ج ہو آپ کو آ اچھی لگتی سبز شامل کر سکتے ہیں اس میں بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم باقی برگر برگر بھی میں میں اسی طرح سے بنا رہی ہوں یہ کباب کیے ہیں دوسرے برگر میں نے بنانی ہے وہ برہ برگر جو ہوتے ہیں وہ میں دیار کر رہی ہوں میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اقسطر میں بناتی ہوں برگر وغیرہ شوار میں تو اسی ریزین سے اسی طریقے سے بنا کے بچوں کے دیتی ہوں ٹوٹل تین چار سو سے یہ شامی کباب بنے ہیں کوئی اتنا ٹیم نہیں لگا مجھے شامی کباب برگر ہمارے تیار ہیں یہ تیلوں والے برگر ہیں یہ پہلے سے ککو یہ ہوتے ہیں زیادہ ان کو فرائی کک کرنے کی زورت نہیں ہے بنا لوں پھر شامی کباب کے برگر بنا لوں انڈا میں نے ابھی بنایا ہے جو شامی کباب کے لئے بنانے تھے وہ میں نے یہ اس میں بنا آ رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتی یہ شامی کباب والا برگر ہے انڈے والا جسے کہتے ہیں ہم اس میں بھی شامی کباب رکھلوں گے ٹکی جسے ہم کہتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پھلا لوں آپ چاہے تو بڑے بھی برگر لے سکتے ہیں شامی کباب بڑے یا چھوٹے رکھ سکتے ہیں اسی طرح میں ریجی ٹیبل وغیرہ اس میں زیادہ اس میں کام رکھ رہی ہوں اور یہ انڈا لیا میں نے جو میں نے ابھی بنایا ہے وہ بھی اس کے ساتھ رکھ رہی ہوں اس کے ساتھ تھوڑی سی میونس اور کیچپ لگا لوں گی بسم اللہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو کمیڈ کر دیا گرے شیئر کر دیا گرے کافی لوگ مجھے دیکھتے ہیں لیکن سبکرائب شیئر نہیں کرتے ہیں میری یوٹی فیملی مجھے دیکھا گرے فولو کیا گرے شامی کباب انڈے والا جو ہوتا ہے برگر وہ اس کے ساتھ ہی میں بھی لگا لوں گی دوسرا تیار ہے اللہ الرحمن الرحیم ہمارے شامی کباب اور بند برگر ویجی ٹیبل کباب تیار ہیں دو مہنے سادے بنائے ہیں دو مہنے ویجی ٹیبل اور دو مہنے انڈے کو بنائیں اگر آپ کو میری رسپ اچھی لگتی ہے تو فولو پر کیا کریں اور مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ